السلام علیکم کیا حل چالے آپ سب کا بہت سے دوست پوچھ رہے تھے کہ کلوش اسمان کی اپسوڈز کہا گئی ہیں کیوں ڈیلیٹ کی ہیں تو میں انہیں سب سے پہلے بتا دوں کہ کاپی ریٹ سٹرائکز کا سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا ہے ہمیں جو ہے وہ اسمان سیریز پر سٹرائکز آئی ہیں اور اس کے بعد ہمیں مجبوراں ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا ہے اور اب انشاءاللہ اس کے بعد جو ویڈیوز ہوں گی انہیں اپلوڈ ہم کریں گے بول بلال یوٹیوب چینل پہ اور ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جیسے ہی ہم ویڈیوز کو اپلوڈ کریں تو کوشش آپ کر رہے ہیں کہ پہلے ہی دن جو ہے وہ ویڈیوز کو دیکھ لیا کریں یا جب ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو رات تک آپ سب ویڈیوز کو دیکھ لیا کریں تاکہ اس کے بعد ہم ویڈیوز کو پرائیویٹ کر دیں یا ڈیلیٹ کر دیا کریں تو چلیے ابھی بات کرتے ہیں سلاہودین یو بی کی اپسوڈ نمبر 31 کے پارٹ 1 کے بارے میں اپسوڈ کے شروعات میں سلاہودین یو بی چرچ میں شمسہ اور لارڈیون کی باتیں سن رہی ہوتے ہیں شمسہ کہتی ہے اور میرے دیکھے گی کچھ خواب بھی ہیں لارڈیون پوچھتا ہے وہ کیا بتاتے ہیں تو شمسہ کہتی ہے بچپن میں کھیلنے کے لیے آس پاس کے زیتون کے پہاڑ پہ جاتی تھی میں اپنے دل میں درد محسوس کرتی تھی بعض اوقات وہ درد اب بھی محسوس ہوتا ہے میرے دیکھے گی آخری خواب میں بھی ایسا ہی ہوا درد کے ساتھ ہی کچھ دند بھی اترائی پھر یہ دند چھٹی اور میں نے اسے پھر سے دیکھا سر پہ تاج ہاتھوں میں اسلام کا جنڈہ اٹھائی وہ زیتون کے پہاڑ سے شہر کے وسیلوں کی طرف رما دما تھا اس کی آمد سے جیسے میری ساری پریشانیہ رفو چکر ہو گئی میرے دل کا درد ختم ہو گیا لڑ جیوم پوچھتا ہے کیا وہ کوئی تمہارے جاننے والا ہے تو شمسہ کہتی ہے نہیں لیکن میں اس سے ملی ہوں خواب میں دیکھے گئے آدمی کو میں نے اصل زندگی میں بھی دیکھا ہے یہاں تک کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کی جان بھی بچائی ہے خواب میں ہی شمسہ نے صلاح الدین یو بی سے پوچھا تھا کون ہیں آپ جواب میں صلاح الدین یو بی اس کی جانب دیکھنے لگ گئے تھے شمسہ مزید کہتی ہے ایک طرف میرا پیارا کچھ اور دوسری طرف وہ ہاتھوں میں اسلامی پرچوم اٹھائی کچھ کی جانب رامہ دوہ شخص وہ لیکن میرے دل کو سکون پہنچانے والا وہی آدمی ہے میں ایک اس قسم کی کشمکش میں فنس گئی ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نا فادر بچپن سے لے کر آج تک میرے سارے خواب سچ ثابت ہوئے شمسہ کی باتیں سنتے سنتے صلاح الدین یو بی بی اپنا خواب یاد کرتے ہیں شمسہ مزید کہتی ہے وہ مسلمان امیر ایک دن قدس کو فتح کرے گا اور غالباً میں اسے اپنا دل دے بیٹی ہوں تو لارڈ جیوم کہتا ہے کچھ خواب اس کے برق سوتے ہیں تسلی رکھو قدس ہمیشہ عیسائیوں کا رہے گا پھر شمسہ کہتی ہے آپ کے ہمارے شہرانی کے بعد میں نے آپ کو پریشانیاں بتا دی ہیں آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اب میں اجازت چاہتی ہوں یہ سنتے ساتھی صلاح الدین یو بی ایک طرف چھپ جاتے ہیں اور وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں صلاح الدین یو بی کے باہر آتے ساتھی جمچیت کا آدمی ان کے گلے میں رسیٹ ڈال لیتا ہے باہر سے شمسہ لارڈ جیوم کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے فادر میرے بہت سے یادگار دوستیں اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جیچک مجھے تلاش کریں تو لارڈ جیوم کہتا ہے در حقیقت ایسی کوئی جیز ہے جس میں آپ میری مدد کر سکتی ہیں مجھے لطیف نام کے ایک مسلمان موالج کی تلاش ہے میرے پاس اس کو پہنچانے کے لیے ایک امانت ہے کیا کبھی تم نے اس کا نام سنا جواب میں شمسہ کہتی ہے نہیں لیکن میں آپ کے لیے فریزے پر موجود سپائیوں سے پوچھ سکتی ہوں وہ یقناً جانتے ہوں گے جس پر لارڈ جیوم اس کا شکریہ ادا کرتا ہے چرچ میں وہ شخص صلاح الدین یو بی کی جان لینے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوتا ہے مگر پورا زور لگانے کے باوجود ناکام ہوتا ہے صلاح الدین یو بی ٹکر مار کر اسے پیچھے دکیلتے تو وہ خنجر سے حملہ کر دیتا ہے اس کا وار رکتے ہوئے صلاح الدین یو بی اسے کہتے ہیں کون ہو تم جواب میں وہ کہتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم نے قائرہ میں اس علیمیوں کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی قیمت ادا نہیں کرو گے صلاح الدین یہ سنتے ساتھی صلاح الدین یو بی اسی کا خنجر پلٹا کر اسی کے پیٹھ میں گوم دیتے ہیں ادرم دیکھتے ہیں کہ لارڈ جیوم لطیف کے دوخانے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے معاف کیجئے کہ میں طبیب لطیف کو ڈون رہا ہوں جواب میں لطیف کہتا ہے میں ہی لطیف ہوں کیا آپ کے پاس کوئی مریض ہے تو لارڈ جیوم کہتا ہے نہیں میں رائی باندھ رہی ہوں میرے پاس آپ کو دینے کے لیے ایک امانت ہے یہ کہتے ساتھی وہ لطیف کو خط دیتا ہے تو لطیف پوچھتا ہے یہ کس کی طرف سے ہے جواب میں لارڈ جیوم کہتا ہے ایبلین کے کونٹیک کی طرف سے لطیف ہرانگی سے کہتا ہے کونٹیک بازار سے صلاح الدین یو بی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اسی لمحے ان کے ساتھی ان کے پاس آتے ہیں اور عرفان سے کہتا ہے آپ نے ہمیں نہیں آنے کو کہا تھا لیکن ہمیں سارے وقت میں بہت پریشان تھے صلاح الدین یو بی کو بالکل صحیح سلامت دے کر جمشید بہت غصے میں دکھائی دیتا ہے صلاح الدین یو بی آرفان سے کہتے ہیں بازار کے دروازے پر سب کو جمع کرو میرے پاس انہیں بتانے کے لیے کچھ ہے یہ کہتے ساتھی وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور جمشید دوسری طرف مر جاتا ہے شفاہانے میں لارڈ جیوم لطیف سے کہتا ہے درحقیقت صورتحال قدرے پیچیدہ ہے کونٹیک میرا قریبی دوست ہے اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں یہ خط رائی برونو کو دے دوں وہ آپ کو اس صورتحال سے آگاہ کرنے والا تھا مگر رائی برونو مر گیا خداوند اس کی مغفرت کرے میں اسی لیے یہاں آیا ہوں یہ سننے کے بعد لطیف خط کھول کر پڑتا ہے اور پھر اس سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے طولارڈ جیوم کہتا ہے ایک دستاویز جو آپ کو اجازت دے گی وہ سونہ لینے کی جو آپ کا ہے لطیف پوچھتا ہے کیا اس سب کا کونٹے کے بھائی بالین کے یہاں ہونے سے کوئی تعلق ہے طولارڈ جیوم کہتا ہے بالین کیا وہ یہاں ہیں مرگزی کمرے میں وزیر شہوار جوہر سے کہتا ہے یہ کیسی غفرت ہے تم نے کہا کہ تمہارے اباو اجداد نے قائرہ قائم کیا تھا کیا انہوں نے تمہاری طرح مصر سے چوری کی تمہارا حق تمہارا سر اڑایا جانا ہی تھا اب تک انتظار کرنا غلطی تھی یہ کہتے ساتھی وہ جیسے ہی تلوار نکالتا ہے جوہر اس کے سامنے گر جاتا ہے اور کہتا ہے واللہ اس معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے وزیر مگر شہوار کہتا ہے کیسے نہیں ہے تم درگان کے قریب ترین آدمی تھی کیا اس نے تمہارے علم کے بغیر خزانہ خالی کر دیا جوابا جوہر کہتا ہے میں نے اسے رکنے کی کوشش کی لیکن میں اسے اپنی بات نہیں منوا سکا مجھے ایک موقع دیں اور اپنے کھوئے ہوئے سونے کو واپس لینے کے لیے اپنی جان قربان کرنے دیں شہوار کہتا ہے وہ تم ویسے بھی کرو گے اتنا سونوں تلاش کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے جوہر کہتا ہے محترم وزیر ایسے نہ کہیں مجھے آپ جانتے ہیں اگر میں نہیں تو کیا قاضی فاضل ایسا کر سکتا ہے ہرگز نہیں ہمارے سر پہ اس نے ایک زنگی امیر کو لا کھڑا کیا لیکن آپ کو ہر صورت احال کو سمجھنے کے لیے اور آپ کے حکم کے لیے سب کچھ قربان کرنے والی شخص کی ضرورت ہے یہ سنتے ساتھی وزیر شہوار سوچ میں پڑ جاتا ہے ادھر لطیف لارجیوم کو لے کر بالین کے کمرے میں جا پہنچتا ہے اور کہتا ہے تمہارے بھائی کا دوست آیا ہے بالین کے بولنے سے پہلے ہی لطیف کے لیے لارجیوم کہتا ہے راہی باندھ رہے بالین اس سے کہتا ہے سچ کہوں تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں تمہیں یہاں دیکھوں گا تو لارجیوم کہتا ہے آپ کے بھائی نے کہا تھا کہ آپ پیرس میں ہیں جب میں نے حکیم لطیف سے سنا کہ آپ یہاں ہیں تمہیں سچ میں بہت زیادہ احران ہوا والے نے ایک دم سے پوچھتا ہے کیا تم دونوں دوسرے کو جانتے ہو تو لطیف کہتا ہے ہم ابھی ملے ہیں ادھر شہوار اور جوہر کو ایک ساتھ دیکھ کر شہرکو غصے میں ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو شہوار کہتا ہے شہرکو آؤ میں تمہیں اپنے محل کے نئے وزیر جوہر سے ملواتا ہوں شہرکو غصے سے کہتا ہے کیا محل کا وزیر وہ بھی درگام کا کٹ پتلی کیا انہوں نے مل کر سلمیوں کی خدمت نہیں کی تم اس بیغیرت آدمی کو محل میں کیسے گزنے دے سکتے ہو اور تم جوہر فوراں سے پہلے میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہارا سر کلم کر دوں گا یہ سنتے ساتھی جوہر ڈرتے ڈرتے چلا جاتا ہے اور شہرکو شہوار سے کہتے ہیں اب اس جیسے لوگوں کے ذریعے اپنی اور اپنی ساکھ بچانے کی کوشش کرنے کے بجائی تم پہلے وہ وعدہ پورا کرو جو تم نے نور الدین زنگی سے کیا تھا تمہارا وقت کم ہوتا جا رہا ہے وزیر یہ کہتے ساتھی شہرکو چلے جاتے ہیں اور شہوار کہتا ہے مجھے میرے ہی محل میں ڈانٹا جا رہا ہے یہ اب بہت زیادہ ہو گیا ہے میں اب اس کا متعمل نہیں ہو سکتا جوہر زنگیوں کی ہمارے سروں سے ٹلنے کا کوئی حل تلاش کرو تو جوہر کہتا ہے وزیر آپ فکر نہ کریں میں اسے جلد از جلد سنبھال لوں گا آپ یقین کر سکتے ہیں شہوار کہتا ہے مد بولنوں کے محل میں واپسی کا یہ وائد ذریعہ ہے ادھر خط پڑھنے کے بعد بالین کہتا ہے اس نے سونب باقراس کے قلعے میں کیوں رکھا جو ٹیمپلرز کا پوشیدہ قیلہ ہے تو لارجیوم کہتا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے تھا یہ سب انہیں دیکھ کر اپنی موت کے فرمان پر مور رگوا دیتا اگر رائی برونوں زندہ ہوتے تو یہ سب آسانی سے حل ہو جاتا حکیم لطیف اور دوسرے مسلمان جو اپنے سے جلاوتن ہو گئے تھے وہ اپنے حقوق حاصل کر لیتے لیکن اب تو بالین ایک دم سے کہتا ہے یہ ابھی بھی اپنا حق لیں گے اگر کون تیک نے ایسا پر جیدہ منصوبہ بنانے کے بجائے مجھ سے بات کی ہوتی مگر لارجیوم اس کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے تم نے کبھی اس کی بات نہیں سنی تم ہمیشہ سے ایسے ہی رہے ہو بالین بے پرواہ اور جلدباز تو بالین کہتا ہے میں اب محتاط ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کچھ معاملات میں جلدی کرنی چاہیے ہمیں جلد از جلد وہاں سے سنو نکالنے کی ضرورت ہے بالین پوچھتا ہے کیا وہ اس کاغذ کے ساتھ رہے برونوں کے علاوہ سنو کسی اور کیا حوالے کر دیں گے تو لارجیوم کہتا ہے جی ہاں ضرور وہ اسے فادر کو دے سکتے ہیں بالین کہتا ہے پھر ہمیں پادری برونوں کی ضرورت ہے اس پر لارجیوم کہتا ہے تم یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ اسے نہیں پہچانتا کون تیک نے رقم بزات خود اسے پہنچائی یہ سن کر بالین کہتا ہے پھر ہمیں چپکے سے باقراس میں داخل ہونا ہے اور سونا لینا ہے ان کی باتیں سننے کے بعد لطیف کہتا ہے اگر آپ وہاں سے سونا لیتے ہیں تو یہ چوری ہوگی لیکن اگر ہم وہ لینے جو ہمارا ہے تو یہ چوری نہیں ہوگی ویسے بھی آپ کے کھڑے ہونے میں بہت وقت ہے بالین تو لارجیوم کہتا ہے تم کتنے کلوں کو جانتے ہو جو باقراس کی طرح محفوظ ہیں پھر بالین لطیف سے کہتا ہے کیا یہ گستاخنی ہوگی اگر میں تم سے کہوں کہ مجھے اپنے رائے باندھرے کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو یہ سنتے ساتھ لطیف چلا جاتا ہے اور بالین اس سے کہتا ہے یقنان میں جانتا ہوں کہ قلعے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے لارجیوم ہمیں وہاں ہی کٹے جانا ہوگا مگر لارجیوم کہتا ہے ہرگز نہیں میں نے پہلے ہی یہاں آ کر بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے صرف اور صرف کونٹیک کے لیے لیکن باقی کام اب میرا نہیں ہے اگر کچھ کے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا بالین اگرم سے کہتا ہے لارجیوم خداون سے ڈرنا چاہیے تمہاری بیوی کے باپ پادشاہ مارلیک سے نہیں خداون سے ڈرنا چاہیے یہ سنتے ساتھ لارجیوم بڑک جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے اگر میری بیوی کے بارے میں بکواس جاری رکھتے ہو تو تمہیں میرے ساتھ ساتھ خداون سے بھی ڈرنا چاہیے بالین بالین کہتا ہے وہ سونا ان مسلمانوں کا ہے لارجیوم کہتا ہے بیچارہ کونٹیک وہ چاہتا تھا کہ میں تمہیں بتا دوں کہ کام مکمل ہونے کے بعد ان کے حقوق پہنچا دیے جائیں گے کیا تم جانتے ہو وہ امید کرتا ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ ہوگی اور اس طرح صاف ضمیر کے ساتھ ایبلین واپس جاؤگی مگر بالین کہتا ہے یہ معاملہ ختم ہونے کے بعد میں صاف ضمیر کے ساتھ پیرس واپس چلا جاؤں گا ایبلین تو ہرگز نہیں لیکن میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ ان مسلمانوں کا حق انہیں نہیں مل جاتا کہا تھا پروان چڑھانے کو کچھ نہیں ہے اس خیال کے بعد لارڈ جیوم کہتا ہے تمہارے لیے نہیں مگر میرے دوست کونٹک کے لیے میں اپنا آخری احسان کروں گا اس کے بعد تم پیرس جاؤ اور میں کچھ جاؤں گا نہ دیکھیں گے نہ سنیں گے اور نہ ہی بولیں گے تو بالین کہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں لارڈ جیوم کہتا ہے ہم اس معاملے کو اکیلے نہیں سنبال سکتے ہمیں کسی کی مدد چاہیے ہوگی تو بالین کہتا ہے میں کسی ایسے قابلے بروسی آدمی کو جانتا ہوں جو ہماری مدد کر سکتا ہے تو ناظرین اس کے ساتھ یہ اپسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے کیسے لگی آپ کو اپسوڈ آپ ہمیں کومنٹ میں بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفکیشن بیل کو دبانا مد بولیں انشاءاللہ ملتے ہیں اس ویڈیو میں تب تک کے لئے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال اللہ نے کے بان